موسیقی موسیقی درشکو ہیلتھ پلس برو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو ملان جا رہے ہیں ڈاکٹر سونکا چگہی کے ساتھ جو پچھلے لمبے سمیے سے ہزاروں کو گنتی میں ان بے لات جوڑوں کو سنطان سکھ کی پرابتی کھڑا چکے ہیں جو عمید نہیں رکھتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ہماری زندگی میں کوئی چاننا نہیں آئے گا دس آپ کا سواگت ہے ہماری سپرششوں میں دسا انفیٹلٹی جو کبھی آج سے پچیس تیس برس پہلے کبھی کبھی کسی کے گھر ہوتی تھی اور لوگ چار چار پان پان بچے ہر انسان کے ہوتے تھے لیکن آج کا نیکولر فیملیز اور انفیٹلٹی کا در ہے جو بہت بڑھ رہا ہے کیا کارن ہے انفیٹلٹی کا کارن کئی آج کے نئے یوگ میں کئی کارن ہیں اس کے age or late marriages ہے سب سے پہلے stress levels ہم ٹاپ پہ رکھیں گے آج کل higher education in girls وہ آج کل سب ambitious ہے working ہے they all want to earn سب سے بڑی بات they don't want to get married early ان کو اگر کہیں کہ پڑھائی کے ساتھ میریج کر لیں تو اپنے پوائنٹو فیو سے وہ بھی ٹھیک ہیں تو اور obesity ہے junk food جو آج کل اتنا prevalent ہے آج کل کی فاسٹ لائف میں لوگ پاہر سے order کر دیتے ہیں mothers بھی کودھ ورکی ہونے کی بجے سے وہ کچوں کی وہ پروریش نہیں کر پاتے جو old mothers کر پاتے تھی تو یہ few of the main reasons ہیں infertility جو آپ نے اتنا جب آپ نے اپنے پریکٹس شروع کیا اور آج کی پریکٹس اس سمیں پر آپ اس سمیں پر بھی جب یہ آپ نہیں اپلائی کرتے تھے آئی اے ڈیو آئی اے آئی آئی اے فہہ وہ نہیں اپلائی کرتے تھے اس کو بنا بھی آپ لوگ infertility کو infertility میں بدل دیتے تھے کیونکہ آپ کارس ڈونڈ دیتے تھے آسکال تو آپ کے پاس نہیں نہیں ٹکنیکس آگی کیا پہنا چالیا پہلے اور آج میں بہت فرق ہے پہلے تو پیشنٹس بڑے فیو ہوتے تھے اور جنرلی ہماری کانسلنگ کانسلنگ تو ہمیشہ سے ہی فرٹیلیٹی پیشنٹ میں ہیلپ کرتی ہے اور میں کانسلن کے بھینا پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ شروع ہی نہیں کرتی میڈیسین بھی فیکٹ نہیں کرتی تو پہلے تو ہم ٹوڑی کو ڈوزز دیتے تھے میڈیسین کی تو جنرلی ہی کنسید کرتے تھے پیشنٹ بات آج کل فیمیلی فرٹیلیٹی کے ساتھ میل فرٹیلیٹی بھی بڑھ رہی ہے اور جو باقی سوپر امبوز فیکٹرز ہیں جو کی میں نے بھی بتایا ہے ہے اور ہیلٹھ ریلیٹی ڈیشوز ہیں اس کی وجہ سے جو انفرٹیلیٹی لیبلز آئے ہوئے ہیں تو ٹوڑل بلوکیجز آج کل جیادہ مل رہے ہیں میلی فرٹیلیٹی جیسے میں نے بتایا ہے تو اس کی وجہ سے جو انٹرونشنز ہیں جو ہمیں جسے کہ ہم کہتے ہیں اسسسٹیو رپروڈکٹیو ٹیکنیکس جو ہیں آئی او آئی اور آئی بی ایف وہ ساتھا کر گئی ہے پلس چھو آج کل کینسر کی پیشنٹس میں اتنے جیادہ ہوتے جارے ہیں جو کی ایک اور میجر ریزن بن گیا ہے سوسائٹی میں تو جس کی وجہ سے ہمیں آج کل فرٹیلیٹی پریزوریشن میجرز یوز کرنے بڑھ رہے ہیں کیونکہ لیٹ میریجز یہ ایک ہمیں بہت ہیلپ ہو رہی ہے انسے کی ایسی پیشنٹس جو لیٹ میریج پلان کرتے ہیں آج کل سوسائٹی میں ڈیوارسز اور وہ چیزیں بھی بہت ہوئی پڑی ہیں سپریشن بھی بہت ہوئی پڑی ہیں تو اس کر کے اگر فرٹیلیٹی پریزوری کر لی جائے تو وہ بھی ہمیں بہت ہیلپ ہو سکتی ہے آج کل سب اگر ہم بات کریں آئی بے فیلرز کی تو آپ کا سینٹر ہے جو آئی بے فیلر کے لیے بھی کفی آپ نے ایسے پیشنٹ جو ہر طرح سے نراش ہو چکے تھے ان کے لیے بھی آپ ایک بہت ہی بڑی آیا فرٹیلٹی ڈاکٹر بن کے ابریں کیا کارنا ہے کیا ہم اس میں آپ کو کاؤنسلنگ مانیں یا ہم مانیں کہ آپ بہت ہی آرام سے ہر کام کو کرتے ہیں کاؤنسلنگ تو ایمپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے باقی جو کچھ ڈائیگنوسٹک پروسیزر ہوتے ہیں چیسرے ہسٹروسکوپی، لیپروسکوپی جو ہمیں ڈائیگنوز کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں کئی میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں پرٹیلٹی کے اپارٹ فوم ایلتھ ریزنز جس میں سے سب سے کومن ٹیوبر کلوسز ہے ٹیوبر کلوسز میں جو ٹیوبر بلوکیجز جو مین کارن ہے اس کا اس کے لیے ہمیں کی بڑی ڈائیگنوسٹک انٹرونشنز کرنے پڑتی ہیں اور وہ بھی ہم دیکھ کے کرتے ہیں یہ سب سے بڑی خاص بات ہے میرے سینٹر کی ہم ہر پیشنٹ میں ڈائیگنوسٹک ہسٹروسکوپی، لیپروسکوپی نہیں کرتے جس میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتے ہیں کچھ اندر سے چپ کی ہوئی چیزیں ملیں گی یا جس میں ہمیں سرجی کریں اس کو ایڈیشنز کو ریموف کرنے کا جانس کو کی آج کل جو یہ آج کل کے اب تو اول ہو گیا ہمارے لیے ٹرانس ویجائنل سونگریفی جو سے ہمیں کافی آئیڈیا لگ جاتا ہے اور ایک ٹیوبر پیٹینسی ٹیسٹ جو ہوتا ہے اچ ایس جی جو بہت کاملی اس کی فلم سے بھی ہمیں بہت حد تک آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ اس میں ہمیں سرجیکل انڈرنیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں تو اس کے بینا ہی ابھی ہی ریسنٹلی ایک پیشنٹ میرا ایسے کنسید کیا ہے جس میں ٹیوبرپلوسیس کافی ڈاؤف ہوتا اور اس میں ہم کر سکتے تھے لیپروسکوپی وغیرہ اس میں ہم نے نہیں کیا ٹیسٹ نومل ہو کر کے اور شی کنسید سپونٹینیس پیٹا ساکر ہم پی سی او ٹی سٹی کی بات کریں تو آز کل ینگ بچیوں میں یہ جو پراؤڈم بہت زیادہ اکرازس کا ہو رہا ہے اور آگے جا کر اور بہن کر رکھدارن کر کے بچوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ہرڈل بنا رہا ہے فیٹلٹی میں کیا کہنا جائیں یہ تو ہیں یہ وہی بیسی او ایس کا میجر ریزن ہے ڈیپریشن 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 اس میں کچھ حد تک میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیرینٹس کا بھی رول ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کئی پری اتنی ڈیپریشن 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 ڈیپردتے ہیں جہاں ہم ایک طرف ان کو سکھاتے ہیں کہ ایزی رہو ایزی رہو دوسری طرف ہم ان سے اسسا اتنا کر لیتے ہیں کچھیں اپنی کیپریشن ڈیپریشن کے حساب سے �리گائیو کنگہ بچہ دکھر کی بنی نیزp میں بچہ سنو ہے آت Messiah تو اس کا ہے کہ ہ پہلانس پرودی پر بطفلا RuPSuite جو خودتا ہے ہے تو کوئیはいonderاhere یہ تومратی ہے صح لیکن کے ب recovering ویڈی repent 54وں کے لئے ٹھ発 و ڈی ایرے اس دن Phادات کو VeIch نے پہلانس کا یہ نو 애 و encouraging دن لہو منس میں کہہ بہتین لیل ب کچھ سقریق لیل بل�� ہرمونالی مبالنسی بھی ہوتے ہیں پیسیو اینسی اور مطلب دیسورد تو اس میں ہرمونالی مبالنسی سارے دیسورد ہے پھر وہی جو نتریشنل ہم نے پہلے بات کی تھی کہ نتریشنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو جنگ فود پچھے کھاتے ہیں اور انہالی فود حابیٹس ہیں کئی بچے شروع سے ہی بودنگ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا ویسی کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہوتا تو اس میں وہی گرین لیفی ویجیٹیبلز اور کچھ بھی ایکٹیوٹی فیزیکل ایکٹیوٹی چھے وہ ایکسرسائز فرم میں ہو یا کوئی بچھوں کو گیم ہی جائن کرا دو کہ وہ اسی بہاں نے فیزیکل ایکٹیوٹی ہو جائے اور تو چیک ہون دیر ویڈ کی اگر یہ سب چیزیں ہو جائے تو اپنے آپ ہی پروblem ریبرد بیک ہو جاتی ادر ویس کچھ مدیکیشن نکلی مہی ہیں جو ہم پیسیو ایس میں ڈالتے ہیں تو ایک تیر ویڈ challenge کو بھی کوئی واپر ڈالتی ہیں اے پر لیفیر عملی بیٹیوٹی پیسیو ایس میں ڈالتے ہیں بہت ہمارے دل کیسے جو ہمارے دلی پیسیو ایس میں رسل کرتی ہے جب آپ کے سی حسپتال ہی اندر کو دینیم پیسیو کیا انفتیلٹی کے لئے میرے پاس سارے جو diagnostic procedures ہیں I have a very well equipped OT اس میں جو انفتیلٹی کے لئے جو میں diagnostic, histroscope, laparoscopy کرنے باتتی ہیں اور جو minor OT, major OT all kinds of kinds and you do yourself a laparoscopy and all of them we do ourselves only plus we have visiting consultants also visiting laparoscopic surgeons also so as per requirement we call doctors on call also and میں تو ہوتی ہوں نسا آپ کا بہت بہت دنیا جو آپ نے میں کیمتی سمجھ دیئے جاتے جاتے کیا میسیج رہے گا ہمارے infertility couples کو کہ وہ لوگ نراج نہیں ہوں infertility ایک سیکنڈ لگتا ہے اس میں پوٹر ہونے میں کیا کہنا جائیں گے کہ وہ لوگ جو نراج بیٹھے ہوئے ہمارے چینل کے مطلب سے دیکھ رہے ہیں آپ infertility spaces ڈاکٹر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے میڈیٹیشن کی بھی ہم بات کریں تو میڈیٹیشن کے ساتھ بھی اور بھی جو دھامک وائیبیریشن وہ بھی بیچ ملیتے ہیں کیا کہنا چاہیے مارے دل بہت امپورٹنٹ رول ہے یہ پوزیٹیو رہنے کا اور پوزیٹیو وائیبیریشنز کا پوزیٹیو تھنکنگ کا infertility قپلز کے لیے سپیشلی میں یہ کہوں گے کہ صرف انفرٹائل ہونا ہی ہمیں اس کو اپنے زندگی کی ایسی کمزوری سمجھ کے نہیں بیٹھ جانا ہے اور اپنے جو آپ کے ٹھیک ہے ہم ٹریٹمنٹ کے لیے ایفرٹس تو کرنے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ایفرٹس نہیں کرنے بٹ اس کے ساتھ ہمیں پوزیٹ رہنا اور آپس کے ریلیشنز ساؤنڈ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ میڈیکلی بھی بہت ضروری ہے چاہیے اس کو تھوڑا سا لائٹل لے کے اور ڈاکٹرز کا بھی ایسا ہے کی اپنے آپ کو پاسٹی رکھ کے ایک ڈاکٹر پہ تھوڑا پرست کر کے تھوڑا وچھول رہنا چاہیے جنرلی کیا کرتے ہیں پہ کپلز کی from one doctor to another they shift اس میں پیر گر گر جاہدہ ہوتی ہے they should have the believe they should trust their doctors تانی رکھ سنی موسیقی موسیقی